میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں اور آپ مجھے ایک منٹ دے رہے ہیں اس شہر میں میں نے مسلمان کو ملہ کو رام رام کہتے ہوئے سنا ہے اور ہندو کو جب دمچھا بانت کے جمنا کے کنارے سے نکل رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے مولانا صاحب سلام والیکم میں اس حس حس لگتا آدمی ہوں میں نے وہ اونچائیاں پہ چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے اس گھر میں رہا ہوں کوئلہ والی بستی میں جہاں پر لوگوں کو میں نے اس صرف شرنارتی رہتے تھے وہ ساننے والے سردار کو کہتے تھے ساسیا کال مولانا بھی کہتا تھا اور وہ ہندو بھی کہتا تھا لیکن آج ہمارے ساتھی نے اس گھر سے بولا سکھوں کی بات کرتے ہیں میں سکھوں کی بات یا مسلمانوں کی یا ہندویوں کی بات کرتے ہیں آگرہ جو دنیا کے اندر محبت کا شہر کہل آتا ہے سٹی آف لب اس کے بارے میں ہندوستان کو پہچاننے کی اگر کوئی کھڑکی ہے تو تاج مہل آگرہ ہے یہ وہ سورداز کا شہر ہے یہ وہ شہر ہے نظیر اکپر آبادی کا یہ شہر ہے محبت کا یہاں پر شاہ جان اور ممتاز کی محبت کو دیکھ لیکن یہ دنیا کے لوگ اس شہر کے سامنے تصویر کتھوانے آتے ہیں اس پٹری پر بیٹھتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا میں تو جان کی آمان چاہتا ہوں جس طرح کے حالات آج بن گئے کہ اس سنسد میں سر کلم کر کے کسی ایک قدموں پر رکھتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو سر کلم کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہ ان کے منتری جو ہیں ان کے ودایت جو ہیں ان کے سانسد جو ہیں وہ کھڑے ہو کر منچوں پر شوک سبھا کے نام پر شوک سبھا کی بات کرتے ہیں اس میں سمویدنا نظر نہیں آتی بات نظر آتی ہے بندوقوں کی بات نظر آتی ہے گولیوں کی بات نظر آتی ہے بات کہی جاتی ہے لاتنیوں کی بات کہی جاتی ہے ریکھائیں کھینچنے کی میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں اور آپ مجھے ایک منٹ دے رہے ہیں جس شہر میں میں نے مسلمان کو ملہ کو رام رام کہتے ہوئے سنا ہے اور ہندو کو جب گمچھا باندھ کے جمنا کے کنارے سے نکل رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے مولانا صاحب سلام والیکم میں اس حس حس لت کا آدمی ہوں میں نے وہ اونچائیاں پہ چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے اس گھر میں رہا ہوں کوئلہ والی بستی میں جہاں پر لوگوں کو میں نے اس طرف شرنارتی رہتے تھے وہ چالنے والے سردار کو کہتے تھے ساسویا کال مولانا بھی کہتا تھا اور وہ ہندو بھی کہتا تھا لیکن آج ہمارے ساتھی نے اس طرف سے بولا سکھوں کی بات کرتے ہیں میں سکھوں کی بات یا مسلمانوں کی یا ہندووں کی بات کرنے نہیں کہا آگرہ جو دنیا کے اندر محبت کا شہر کالاتا ہے سٹی آف لف اس کے بارے میں ہندوستان کو پہچاننے کی اگر کوئی کھڑکی ہے تو تاج محل ہے آگرہ ہے یہ وہ سورداز کا شہر ہے یہ وہ شہر ہے نظیر اکبر آبادی کا یہ شہر ہے محبت کا جہاں پر شاجہ اور ممتاز کی محبت کو دیکھنے کے لیے دنیا کے لوگ اس شہر کے سامنے تصویریں کچھوانے آتے ہیں اس پٹری پر بیٹھتے ہیں مجھے معلوم ہے گرہ منتری مہودہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور میں اس لیے بھی ان کا عادر کروں گا کہ اس پردیش کے مکش منتری رہے ہیں انہوں نے محبت کی بات کو وہاں پر چاہے کچھ بھی رہا ہو پارٹی کا لیکن انہوں نے محبت کے ساتھ بھی ادا کے لوگوں کا دل جیتنے کا کوشش کیا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب وہ مکش منتری تھے تو اگر وہاں پر کسی ایک وقتی کی اگر وہاں پر ہتیا ہوئی تھی میں وہاں پر ہتیا والی جگہ پر کھڑے ہو کر میں نے ان کو فون کیا تھا مکش منتری نے میرا فون اٹھایا تھا اور اس ہتیارے کو صدا دینے کے لیے جبکہ انہیں کی انہیں کی پارٹی کا ایک سباست تھا میں اس لیے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں آج میں پھر آپ سے گوہار کرنے کے لیے آیا ہوں آج آپ اس دیش کے آپ اس دیش کے گرہ منتری ہیں یہ بات آگرہ کی نہیں ہے یہ بات اس محبت کے شہر کی ہے جس کو نفرت کی پریوکشالہ کی طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے میں اس شہر کی بات کر رہا ہوں آگرہ شہر میں بولتا بہت کم ہوں پرسٹیرمنٹ صاحب میں کبھی کبھی بولنے کی کوشش کرتا ہوں میں روز روز نہیں بولتا ہوں لیکن جب بولتا ہوں تو یہاں سے بولتا ہوں بہت مجھے بولنے کیا جائے میں آج اس شہر کی بات کر رہا ہوں جس شہر کے اندر معمولی معمولی لوگ صرف اس لیے وہاں پر چلتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ میں روزگار کرنا ہے وہ ہندو کی دکان تھی یا مسلمان کی دکان تھی بات یہ نہیں ہے اس دکان پر کام کرنے والا کون تھا کیسے بند کر دوں اب تو کھلنے کا سمیہ آیا آپ کہتے ہیں بند کر دوں یہ دکان نہیں ہے یہ انسانیت یہ انسانیت کی اس چوکھٹ کو تعلیٰ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آر ایس ایس وہ بی جے پی کے لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر وہ لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم اس دیش کے اندر ہم وکاس کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں یہ راجنیتی وکاس کی نہیں ہو رہی یہ راجنیتی نفرت کی ہو رہی ہے اور نفرت کو پالنے والے وہ لوگ جن لوگوں کو دو بار سے اگر وہ سانسٹ بنے ہیں اور منتری بنے ہیں بلکہ صحیح کا ہمارے ساتھ وہ ڈگری کیا ہے مجھے نہیں معلوم وہ کہاں پڑے ہیں یہ بھی نہیں معلوم لیکن جو زبان کو بولنا ہے وہ ایک انپر سے بھی گئی خوزی زبان ہے وہ انسان کی زبان نہیں بلکہ ایسے ایسے شخص کی زبان ہے راکشت کہنا چھاتروں کو اگر یہ کہنا کہ یہ گتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا کہ ایسا بیقتی مجھے